آج سی پی ہیدر آباد انجانی کمار اور ہمارے چاروں زون کے ڈی سی پی اور سنٹرل زون ڈی سی پی کو بلائے گیا تھا کیونکہ دو چار دن سے شہر میں ہر جگہ خاص طور سے گرگنڈا پی ایس کے اندر لاتی کا استعمال کیا گیا میرچوک پولیس ٹیشن کے اندر لاتی کا استعمال کیا گیا کمیشنر آف پولیس نے سخت ایکشن لیا میں خود کل ڈی سی پی صاحب سے بات کیا کمیشنر صاحب سے بات کیا اور متعلقہ ڈی سی پی سے بات کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے پولیس کا کام لاتی چلانا نہیں ہے پولیس کا کام امن خائم کرنا ہے پیاروں محبت سے خائم کرنا ہے اور خاص طور سے تلنگانہ پولیس تلنگانہ بننے کے بعد پبلک کے ساتھ بہت فرینڈلی کام کرے یہ کرونا وائرس پھیلنے کے بعد یقینا ہمیں سختی براتنا ضروری تھا کیونکہ سارے ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں کرونا کی طرف سے لوگ کافی لوگوں کی موت واقع ہو رہی تھی اس کی روک تھا ہم کے لیے ہمارے سی ایم صاحب نے بہت سے میٹنگ لی اور ڈی جی پی صاحب کو وقتان وقتان انسکشن دیتے رہے پولیس بھی لاکڈان پر سختی سے عمل کرنے کے لیے بہت سخت رویہ اختیار کر رہی تھی مگر پولیس کا مقصد یہ نہیں ہے چیف میسٹر صاحب کا نہیں ہے ہمارا مقصد نہیں ہے کہ کبھی لاٹی کا استعمال کرے یقینا کچھ لوگ بغیر لیسنز گاڑی چلاتے ہیں دو دو تین تین آدمی کو بٹھا کر نکلتے ہیں اس کے بہت دیت بھی پولیس عدداروں سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ بھی پولیس کا برتاو اچھا ہونا چاہیے خانون کے شکنجے میں ان کے ساتھ جو کاروائیوں کرنا چاہیے مارا کبھی لاٹی نہیں اٹھانا چاہیے آج کمیشنر صاحب کے ساتھ کافی دیر تک لینڈ آرٹر پر ڈسکیشن رہا تمام ڈی سی پی سے بھی ڈسکیشن رہا اور ڈی سی پی کو ہدایت دی گئی کہ وہ ایوری پولیس ٹیشن کا وزٹ کریں مہا کے جتنی ٹیمیں کانسٹیبلز کی سب انسپیٹرز کی ان کے ساتھ ایک بار اس معاملے میں بات چیت کریں کیونکہ جو واقعہ ہو چکا ہوگا مارا آئندہ ایسا واقعہ ہونا نہیں ہونا چاہیے مجھے یقین ہے نائنٹی نائن پائنٹ نائن پرسنٹ پولیس آفیسر بہت اچھے پائنٹ زیرو پائنٹ وان پرسنٹ کچھ غلطی کر رہے ہیں تو یقین ان کو بھی ہدایت دیتی ہے پولیس کو عدداروں کی جانب سے میری جانب سے کمیشنر صاحب کی جانب سے کہ وہ بھی لوگوں سے اچھا برطاو کریں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد اسے واقعہ نہیں ہوں گے اس کی روک تھام کے لئے بہت سختی سے ہدایت دی گئی ہے اور عوام سے بھی میری اپیل ہے پولیس کے ساتھ کوپریٹ کریں جب وہ روگے تو رک جائیے اور ان سے گفتگو کیجئے اچھی لیول میں جو پولیس آفیسر کی لینگویج اچھی نہیں ہے ضرور ان پر بھی ایکشن دیا گیا مغلپورا واب میں پوئی پی ایس کہتا ہے جو واقعہ ہوا تھا اس پر بھی وہاں پر ایکشن لیا گیا اور یہ دونوں جگہ چار مینال پر اور گولکنڈا پی ایس کے اندر جو میرچوک اور گولکنڈا پی ایس میں جو واقعہ دوئے اس پر بھی ایکشن لیا گیا ان پولیس کانسٹیبلوں کو اور ہنگرڈ کانسٹیبل کو سسپنٹ کیا گیا ہے اور ان کے اوپر ایکشن بھی لیا گیا ہے اس لیے میں تمام عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پولیس سے ساتھ کوپریٹ کریں اور پولیس آفیسروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ عوام کے ساتھ بہت ہمدار ورہی اختیار کریں بہت کیونکہ ہماری عوام بہت پریشان ہیں کرونا کی وجہ سے روزگار نہیں ہیں پورا لاگڈون کی وجہ سے ایک مہنے سے لوگ بڑے پریشان ہیں اب لاگڈون آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر جب تک کہ کرونا کیسز کم ہوتے جائیں گے لاگڈون کھلے گا تو اس لیے میں جب تمام میرے بھائیوں سے اپیل بھی کرتا ہوں تمام بھائیوں سے کہ پولیس کے ساتھ کاؤپریٹ کیجئے پولیس آپ کی خدمت آپ کی سیوہ کے لیے یہ کرونا کو روکنے کے لیے پولیس رات دن محنت کرئے ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں مر جو پولیس والے کانشربلز ڈنڈا اٹھا رہے ہیں ان کی بھی میں مضمت کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا موسیقی